ہیلو فرینڈز آج میں آپ کو ایکسپلین کرنے جا رہا ہوں 2019 میں آئی ہولی بڑھ مووی ٹول گل کے بارے میں یہ ہے مووی ایک ایسی لڑکی پر آدھارت ہے جس کی ہائٹ بہت زیادہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے اسے بہت انکمفیٹیبل فیل کرنا پڑتا ہے اور اس کل میں بھی سب لوگ اس کا مجاک اڑاتے ہیں کیسے وہ لڑکی سب کا سامنا کرتی ہے دیکھیں گے آج کے اس مووی میں اگر آپ کو ایکسپلینیشن اچھا لگے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب جرور کریں مووی کی سٹارٹنگ میں ہم مین کریکٹر جوڑی کو دیکھتے ہیں جو لائبریری میں کتاب پڑ رہی تھی وہاں پر ایک لڑکا بھی تھا ان دونوں میں تھوڑا ڈسکرشن ہوتا ہے اب وہ لڑکا جوڑی کے پاس اس کو ڈیٹ کے لیے پوچھنے کے لیے آتا ہے لیکن جیسے ہی جوڑی کھڑی ہوتی ہے تو وہاں اس کو دیکھ کر اپنی بات ادوری چھوڑ کر وہاں سے چلا جاتا ہے کیونکہ جوڑی کی ہائٹ 6.1 فٹ تھی اسی وجہ سے سب لوگ اس کا مجاک اڑاتے تھے اور اس کو کئی ناموں سے بلاتے تھے اور ایک ڈائیلوگ دیتے تھے کہ وہاں اوپر موسم کیسا ہے اس سے جوڑی بھی بہت دکھی تھی لیکن جوڑی کی بیسٹ فرینڈ فریڈا ہمیشہ اس کو کومفیڈنٹ دینے کی کوشش کرتی ہے جوڑی کا ایک اور بیسٹ فرینڈ تھا جس کا نام جیک تھا جیک جوڑی کو بہت پسند کرتا تھا وہاں اسے ہمیشہ ریلیشنشپ میں آنے کے لیے کہتا تھا لیکن جوڑی اس کو منع کر دیتی تھی کیونکہ وہاں کہتی تھی کہ ہم دونوں ساتھ میں بہت عجیب لگیں گے وہاں کسی بھی چھوٹے لڑکے کو اپنا بوئی فرینڈ نہیں بنانا چاہتی تھی کیونکہ جوڑی کے کلاش کے سبی لڑکے اس سے ہائٹ میں چھوٹے ہی تھے جیک کی ایک عجیب بات تھی کہ وہاں اسکول بیک کی جگہ ہے ایک بوکس لے کر آتا تھا جس میں وہاں بوکس رکھتا تھا وہاں ایسا کیوں کرتا تھا یہاں ہمیں مووی کے لاش میں پتا چلے گا روزانہ کی طرح ہے جیک آج بھی جوڑی کو اپنے پیار کی کہانی سناتا ہے لیکن وہاں اس کو منع کر دیتی ہے تو جیک اس کو کہتا ہے کہ تم سوستی ہو کہ اس دروازے سے کوئی لمبا ہینڈسم سا لڑکا آئے گا اور تمہیں پرپوز کرے گا تو یہاں گلت ہے جب جیک یہاں بات کہہ رہا ہوتا ہے تب ہی دروازے سے ایک لمبا اور ہینڈسم لڑکا جس کا نام اسٹک تھا وہاں کلاس میں آتا ہے اور ٹیچر سب کو بتاتی ہے کہ یہاں ایک سویڈن سٹوڈنٹ ہے جوڑی اور فریڈا اس کو دیکھتی رہتی ہے جوڑی یہاں آس لگا کے رکھتی ہے کہ وہاں اسے اٹینشن دے گا تب ہی کیمی جو کی اسکول کی ایک پوپولر گل تھی وہاں اسٹک سے انٹرڈیوز ہوتی ہے اب یہاں دونوں کلاس میں ساتھ چلے جاتے ہیں اسکول کے بعد جیک کو پتا چلتا ہے کہ اس کی موم نے اسٹک کو روم رینڈ پر دے دیا ہے اس بات سے وہاں ناراض ہوتا ہے کہ اس کی کرس کا کرس اس کے ساتھ کیسے رہے گا اب جوڑی اپنے گھر پر جاتی ہے اور اپنی بڑی بہن ہارپر جس کے ہائی ٹیک نورمل لڑکیوں کی جیسے تھی اور وہاں بچپن سے ہی بیوٹی کونٹینٹ جیتی آ رہی تھی اس سے بتاتی ہے کہ اسے ایک لڑکے کی اٹینشن چاہیے یہ سن کر ہارپر حیران ہو جاتی ہے اور وہاں جوڑی سے اس لڑکے کی ڈیٹیلز مانگتی ہے تو جوڑی اسے بتاتی ہے کہ وہاں ایک سویڈن سٹوڈنٹ ہے تب ہارپر کی ایکسائٹمنٹ ختم ہو جاتی ہے اور وہاں کہتی ہے کہ کہ فورین اسٹوڈنٹ ایک ایسی مچھلی ہوتے ہیں جن کے پیچھے بہت سی شارک ہوتی ہے اس کے لیے جوڑی کو بہت زیادہ میند کرنی پڑے گی مگر جوڑی کو یہ سب سمجھ نہیں آتا اب نیکس ڈے جوڑی فریڈا اور جیک ایک ساتھ ٹیک ٹیبل پر بیٹھے ہوتے ہیں اور اسٹک ایک دوسری ٹیبل پر بیٹھا ہوتا ہے کیونکہ جیک اس کے ساتھ نہیں بیٹھنا چاہتا تھا لیکن جوڑی اور فریڈا اس کو دیکھتے رہتے ہیں اس سے جیک کو کافی جیلیس فیل ہوتا ہے اب دیرے دیرے اسٹک کے پاس لڑکی آنے لگتی ہے لیکن تب ہی کیمی وہاں آ جاتی ہے اور سب کو ہٹا دیتی ہے اب کیمی اور اس کلاس میں چلے جاتے ہیں اب جوڑی گھر پر آ کر ہارپر سے کہتی ہے کہ وہ کچھ بھی کرنے کو تیار ہے اس پر ہارپر اور اس کی ماں جوڑی کو شوپنگ کے لیے لے جاتے ہیں اور اس کے لیے کاسمیٹک اور کپٹے خریدتے ہیں اب جوڑی کو ایک انون نمبر سے کول آتا ہے جو اسٹک نے کیا تھا اور وہاں جوڑی کو اپنے ساتھ ڈیٹ پر جانے کے لیے کہتا ہے تب ہی جوڑی یہ سن کر بہت خوش ہو جاتی ہے لیکن دوسری لائن پر کوئی ہسنے لگتا ہے تو وہاں سمجھ جاتی ہے کہ یہ اسٹک نہیں ہے وہاں ایک پرینک کول تھا جو کیمی اور اس کے فرینڈ اس نے پڑھنے کیا تھا کیمی اس سے کہتی ہے کہ وہاں امیشہ ٹول گل رہے گی یہاں سن کر جوڑی بہت اپسٹ ہو جاتی ہے صبح گھر پر سب بھی اس کے نئی ڈریس پہننے کا انتظار کر رہے تھے لیکن وہاں پرانی ڈریس پہن کر اسکول چلی جاتی ہے اور اپنے آپ کو باتھروم میں بند کر لیتی ہے کیونکہ وہاں کیمی کے سامنے نہیں جانا چاہتی تھی اور فریڈہ کے بار بار سمجھانے پر بھی وہاں باہر نہیں آتی اب فریڈہ کے جانے پر وہاں باہر نکل کر پیانو روم میں چلی جاتی ہے جہاں پر اسٹک اکیلے ہی پیانو بجھا رہا تھا تب جوڑی سے رہا نہیں گیا اور وہاں اس کے پاس جا کر کہتی ہے کہ تمہیں اپنی فنگر کو ریلیکس رکھنے کی آوشکتہ ہے اب وہاں ایسا ہی کرتا ہے اور وہاں بہت اچھا پیانو بجھانے لگتا ہے اب دونوں آپس میں باتیں کرتے ہیں تب بھی وہاں پر کیمی آ جاتی ہے اب اسٹک جوڑی کو کیمی سے انٹریڈیوز کرواتا ہے کہ وہاں میری گل فرینڈ ہے یہاں ایک دوسرے کو ڈیٹ کر رہے تھے اب کیمی اسٹک کو یہاں سے جانے کے لیے کہتی ہے اسٹک وہاں سے چلا جاتا ہے کیمی جوڑی کو اسٹک سے دور رہنے کے لیے کہتی ہے تو جوڑی مان جاتی ہے اب جوڑی گھر پر آتی ہے تو وہاں دیکھتی ہے کہ اس کے فادر نے ٹول لوگوں کے ایک گروپ کو بلائے تھا جسے جوڑی کو نورمل فیل ہو چکے لیکن ان سب کو دیکھ کر وہاں بہت زیادہ غصہ ہو جاتی ہے اور خود کو روم میں بند کر لیتی ہے تب ہی اس کے پاس اسٹک کا کول آتا ہے لیکن اسے لگتا ہے کہ یہاں کیمی نے کیا ہے تو وہاں فون پر بہت بوری بلی سنا دیتی ہے تب اس کو پتا لگتا ہے کہ یہ کول سچ میں اسٹک نے ہی کیا ہے وہاں جوڑی کو گھر پر مووی دیکھنے کے لیے بلا رہا تھا اب جوڑی تیار ہو کر اس کے گھر پر چلی جاتی ہے تب جیک دروازہ کھولتا ہے اور جیک کو لگتا ہے کہ جوڑی اس سے ملنے آئی ہے لیکن اسٹک کے آتے ہی وہ سمجھ جاتا ہے کہ وہ اسٹک سے ملنے آئی ہے اب جوڑی اور اسٹک مووی دیکھنے لگتے ہیں لیکن جیک بار بار ان کو تنگ کر رہا تھا اس لئے اسٹک اس کو بھی مووی دیکھنے کے لیے بلا لیتا ہے اب اسٹک اور جوڑی بس میں جا رہے تھے تب ہی اسٹک اور جوڑی کس کرتے ہیں لیکن گھر پر آنے کے بعد جوڑی کو تھوڑا برا فیل ہوتا ہے کہ اس نے کیمی کے بوئی فرینڈ کے ساتھ کس کیا اب جوڑی یہ بات ہارپر کو بتا دیتی ہے تو ہارپر بہت کچھ ہو جاتی ہے اور وہیں جوڑی کو بتاتی ہے کہ گل فرینڈ ہونے کے بعد بھی اس نے تمہیں کس کیا تو تمہارا چانس بن سکتا ہے اور دوسری طرف اسٹک کو بھی جوڑی کے لیے فیلنگز آ رہی تھی جب اسٹک جیک کو یہ بات بتاتا ہے تو وہیں بہت دکھی ہوتا ہے اور رونے لگتا ہے کیونکہ اس کا دل ٹوٹ گیا تھا اور وہ اسٹک سے کہتا ہے کہ تمہیں کیمی پر فوکس کرنا چاہیے اور تم یہاں پر پاپولیٹی کی جنگی گجار سکتے ہو اور سویڈن واپس جا کر تمہیں وہی عام سی جنگی جینی پڑے گی اور تمہیں اس پاپولیٹی کا انجوئی کرنے کے لیے جوڑی کو بھول جانا چاہیے تو اسٹک ایسا ہی کرتا ہے اب نیکس ڈے جوڑی نے ایک اچھا ڈریس پہن رکھا تھا جس میں وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی لیکن اسٹک کیمی کے گروپ میں جا کر بیٹھ جاتا ہے اور جوڑی کی طرف دیکھتا بھی نہیں ہے جیک بھی وہاں چالا جاتا ہے اب اسکول کے بعد لشٹ نام کی ایک لڑکی جیک کے پاس آتی ہے اور وہ اس کو کوکی دیتی ہے دراصل وہ اسے پسند کرتی تھی اب وہاں دونوں ایک کوکی شوپ پر جانے کا پلان بناتے ہیں تب ہی وہاں پر جوڑی آ جاتی ہے اور وہاں راستے میں جیک سے اسٹک کے بارے میں پوچھتی ہے کہ اسٹک نے اس کے بارے میں کچھ کہا ہے پہلے تو جیک اس کو منا کر دیتا ہے لیکن پھر وہاں بتاتا ہے کہ اسٹک کیمی اور تمہارے بیچ کنفیوز تھا تو اس نے اسے کیمی پر فوکس کرنے کے لیے کہا یا سن کر جوڑی اس پر غصہ ہو جاتی ہے کہ اسے اس کا ساتھ دینا چاہیے تھا اب جوڑی جیک کے گھر جا کر اسٹک سے بات کرتی ہے کہ ہمیں یہ کس بھول جانا چاہیے اگلے دن اسکول میں ایک فنکشن کے دوران جیک لیسی کے ساتھ ہوتا ہے اور اسٹک کیمی کے ساتھ ہوتا ہے تب فریڈا ڈانس کے لیے چلی جاتی ہے تو کیمی جوڑی کو آ کر نائٹ آؤٹ کے لیے انوائٹ کرتی ہے تو اسے پہلے تو یہ ایسا پرینگ لگتا ہے دراصل کیمی کے فرینڈ اسنیپر کو جوڑی پر کرس تھا لیکن پھر جوڑی مان جاتی ہے تب بھی فریڈا اس کو بتاتی ہے کہ ہمارا بھی مووی کے لیے جانے کا پلان تھا تو جوڑی اس کو کہتی ہے کہ تم کسی اور کے ساتھ چلی جاؤ دراصل جوڑی اس لیے جانا چاہتی ہے تاکہ وہ اسٹک کو جیلس فل کرا سکے اب نائٹ میں جیک لیسی اسٹک کیمی اور اسنیپر یہ سب نائٹ آؤٹ کے لیے جاتے ہیں یہاں پر جیک سب کو اپنے گھر پر گیٹ ٹوگیدر کے لیے انوائٹ کرتا ہے اب یہ سب ایک دوسرے کو کس کرنے لگتے ہیں تب ہی اسنے پر جوڑی کو کس کرنے کی کوشش کرتا ہے تو جوڑی وہاں سے چلی جاتی ہے اسکل میں فریڈا جوڑی سے بلکل بھی بات نہیں کرتی اب جوڑی کو ایک نوٹ ملتا ہے جس میں اسٹک اس کا پیانو روم میں انتظار کر رہا تھا اب وہ جوڑی کو اپنے دل کی بات بتاتا ہے اور کہتا ہے کہ وہے کیمی سے آج رات کو بریک اپ کر لے گا تب جوڑی اس کو ہارپر کے پیشن شو میں انوائٹ کرتی ہے اور جب رات کو سب لوگ اس کا انتظار کر رہے تھے تو وہے نہیں آتا تو جوڑی اس پر غصہ ہو جاتی ہے اب جوڑی وہاں سے ڈائریکٹ جیک کی پارٹی میں جاتی ہے جہاں پر وہے اسٹک سے پوچھتی ہے کہ تم کیوں نہیں آئے اس پر اسٹک اس کو بتاتا ہے کہ وہے جیک کی پارٹی کی تیاری کر رہا تھا اور اسے ٹائم ہی نہیں ملا اور اس نے ابھی تک کیمی سے بریک اپ بھی نہیں کیا یہاں سب سن کر جوڑی کو بہت برا لگتا ہے اور وہے روتے ہوئے وہاں سے چلی جاتی ہے اب لیسی جیک کو اپنے ساتھ ڈائٹ پر جانے کے لیے کہتی ہے لیکن وہے اس کو منع کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ وہے جوڑی سے پیار کرتا ہے اب اگلی صبح وہے جوڑی کے گھر پر آتا ہے اور اسے سوتا ہوا دیکھ کر اس کی جلفیں ہٹانے لگتا ہے تو جوڑی ایک دم سے اٹھ کر اس کے ایک کرارہ تھپڑ زر دیتی ہے اب وہے جیک سے کہتی ہے کہ تمہاری آنکھ کو کیا ہوا تو جیک اس کو بتاتا ہے کہ وہے سائیکل سے گر گیا تھا اور وہے اس کو ایک گرفت دیتا ہے جس میں ہلس ہوتی ہے اور وہے اس کو کہتا ہے کہ تمہیں جب کوئی لمبا آدمی ملے گا تب کام آ جائے گی اب رات کو لیسی جوڑی کو ایک ویڈیو بھیجتی ہے جس میں اسٹک جوڑی کا مجاگ اڑا رہا تھا کہ وہے کیسے اس کے پیار میں پڑ گئی تب ہی جیک آ کر جوڑی کی سائیڈ لیتا ہے اسنے پر اور جیک کی لڑائی ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے جیک کی آگ پر وہے نشان تھا جوڑی یہ سب دیکھ کر رونے لگتی ہے اور سمجھ جاتی ہے کہ اسے اب کیا کرنا چاہیے اب ہوم کمینگ کی پارٹی میں سب وہاں پر ہوتے ہیں تب ہی ہار پر کنگ اور کوین کو اناؤنس کر دیتی ہے تب ہی اسٹک وہاں پر کیمی سے بریک اپ کر لیتا ہے اب جوڑی وہاں پر اپنے ہائی ہیلز اور سوٹ پہن کر آتی ہے جس میں وہاں بہتی گوڑ لکنگ لگ رہی تھی اور ایک خوبصورت اسپیس دیتی ہے کہ کیسے اس کو خود سے پیار ہے اور لمبی ہائٹ اس کی رکاوٹ نہیں تھی فریڈا کو اس پر بہت پراؤڈ فیل ہوتا ہے اور سب تعلیہ بجانے لگتے ہیں اور وہے جیک کے گھر پر جا کر اس کو بھی جنگی کی سب سے خوبصورت گشش دے دیتی ہے اور اس کے پرپوزل کو ایکسپٹ کر لیتی ہے اور جیک اسکل میں وہاں باکس اس لیے لاتا تھا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ یہاں وقت کبھی تو آنا ہے اور وہاں اس باکس پر کھڑا ہوتا ہے تاکہ وہاں جوڑی کے برابر ہو سکے پھر وہاں دونوں ایک دوسرے کو کس کرنے لگتے ہیں اور اسی کے ساتھ مووی ختم ہو جاتی ہے اگر آپ کو یہاں مووی اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں دنیا بات